دن پر کی بھاگ دوڑ میں اکثر ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں جو شریر کے لیے ہانی کا اکھو سکتا ہے پانی ہمارے شریر کے لیے اتنا جروری ہے جتنا جندہ رہنے کے لیے سانس آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ انسان کھانے کے بینہ جندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بینہ نہیں جل ہی جیون ہے مانم شریر میں ستر فیسدی پانی ہوتا ہے اس لیے پانی کا برپور ماترہ میں استعمال کرنا چاہئے پانی پی کر ہی شریر کو کئی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے لیکن شریر کو کم پانی ملنے سے کئی بیماریوں پر سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کم پانی پی کر آپ کن کن سمسیاؤں کو نیوتہ دے رہے ہیں تو آج ہم اسی وشعہ پر بات کریں گے تو دوستو میں ہوں پردیپ چینل کو کر لو سبسکرائب اور پاس لگے بیل آئیکن کو جرور پریس کرنا تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلیے آگے جانتے ہیں پانی ہمارے شریر سے اشدیوں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اور جب ہم پرابت پانی نہیں پیتے تو کڑنی کے فانشن میں سمسیاؤں ہونے لگتی ہے اور اس سے کڑنی سٹون کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے پانی کی کمی موہ میں بدبو پیدا کر سکتی ہے کم پانی پینے سے موہ سوکنے لگتا ہے جس کے کارن موہ میں بیکٹیریا اتپن ہونے لگتے ہیں اور سانسل سے بدبو شروع ہو جاتی ہے موہ کی بدبو سے بچنے کے لیے آپ کو کراپت ماترہ میں پانی جہدہ سے جہدہ پینا چاہیے نمبر تھری جوڑوں کے درد کی سمسیاؤں پانی کا ادھیک سیون کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے لیکن کم پانی کا سیون کرنے سے جوڑوں میں درد کی سمسیاؤں ہو سکتی ہے کیونکہ پانی کی گمی سے جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے جس کے کارن درد بڑھ سکتا ہے نمبر فور یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا خطرہ کم پانی پینے سے آپ کو یورین انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ پانی پینے سے آپ زیادہ بار یورین کو پاس کرتے ہیں اور آپ کے شریر کے گندے پدارت پاہر نکل جاتے ہیں لیکن جب آپ کم پانی پیتے ہیں تو آپ زیادہ یورین نہیں کرتے اس سے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر فائیو پیڑ کی سمسیہ شریر میں پانی کی مطرہ کم ہونے سے ڈی ہائیڈریشن کی سمسیہ ہو جاتی ہے شریر میں پانی کم ہونے سے کابج پیڑ خراب اپاچن جا پیڑ درد کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے پانی کی کمی کے قارن ٹوکسن شریر سے باہر نہیں نکل پاتے اور ہمارے شریر کے اندر کئی بیماریاں پنپنے لگتی ہیں نمبر سیکس تھکان پانی کی کمی سے شریر میں تھکان محسوس ہوتی ہے جس کے قارن آپ انرجی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں پانی کی کمی سے سردرد الجن تناو وغیرہ سمسیہ ہو سکتی ہیں کم پانی پینے سے سردرد کی سمسیہ بڑھ سکتی ہیں نمبر سیون مٹاپے کی سمسیہ پانی کم پینے سے آپ کا وجن بڑھ سکتا ہے کئی لوگ مٹاپے کے شکار بھی ہو سکتے ہیں مٹاپے کی سمسیہ سے پرشان لوگوں کے موہ سے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ اتنا کھاتے بھی نہیں پھر بھی ان کا وجن بڑھ رہا ہے تو ان کے وجن بڑھنے کا قارن پانی کی کمی ہو سکتی ہے شریر میں پرابط ماترہ میں پانی نیہ ہونے سے وجن جلدی سے بڑھنے لگتا ہے نمبر ایٹ دل کی سمسیہ پانی کا صحیح ماترہ میں سیون کرنے سے شریر کے قراب پدارت پسینے اور یورین کے دوارہ باہر نکل جاتے ہیں جو کئی بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے شریر میں پانی کی کمی سے خون جمنے رکھتا ہے رکھت سنچار صحیح سے نہیں ہو پاتا جس قارن دل کے روگوں جیسے سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر نائن چہرے کی سمسیہ سندرتہ ہر کسی کو پریہ ہے پھر چاہے وہ استری ہو جب پرش اور اس سندرتہ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے پانی چہرے میں چمک آتی ہے لیکن کم ماترہ میں پانی پینے سے چہرے میں جوریاں داغ محاسے بے جان اور رکھیت بچا جیسی سمسیہ ہو سکتی ہیں کم پانی پینے کی سمسیہ چہرے کی چمک بھی ختم کر سکتی ہے نمبر ٹین دماغ کمجور ہونا اکسپارٹ بھی اس بات کو مال چکے ہیں کہ جو لوگ پرابت ماترہ میں پانی نہیں پیتے ان کی انرجی لیول کم ہوتی ہے اور ان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا کم پانی پینے سے آپ کا موڑ خراب ہو سکتا ہے کانسٹریشن میں کمی آ سکتی ہے اور سردرد کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے تو دوستو اب جانتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کتنا پانی پینا چاہیے ڈاکٹر شریر کو سوست رکھنے کے لیے ہر وقتی کو کم سے کم دو لٹر پانی پینے کی صلاح دیتے ہیں ایک وقتی کو ہر روش کتنا پانی پینا چاہیے یہ اس کی باڈی نیڈ پر نیر پر کرتا ہے ایک انمان کے انسار مہیلاؤں کے لیے روزانہ 2.7 لٹر اور پرشوں کے لیے 3.7 لٹر پانی پینا جروری ہے دوستو میں آشا کرتی ہوں آپ کے لیے یہ جانکاری اپیوگی ہوگی ایسی اور ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو پر لائک کمنٹ کر کے اپنا سجاو جرور دیجئے ملتے ہیں کسی دن نئی ویڈیو میں Thank you